فضائلِ امال مولانا محمد ذکریہ کاندلوی صاحب نے اس وقت لکھی ہے جب آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تھا علیہ السبی اللہ دماغ کام نہیں کرتا تھا استغفراللہ ایسی حالت میں لکھی دماغی کام نہیں کرتا تھا پھر غلط باتیں تو لکھنی دی خرافات تو لکھنی دی پھر یہ تو لکھنا تھا وہ تو لکھنا تھا اگلے آنے والے اعتراضات کی بنیاد اس کو بنایا جاتا ہے یعنی ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا اس وقت لکھی ہے اور اس پر بطور اعتراض کے عجبار نقل کی جاتی ہے وہ یہ کہ مولانا ذکریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفر تین سو پہ چتر ہجری میں ایک مرز کی ورہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشخلہ میں گزارو یا ذکریہ خود کہہ رہے ہیں ایسی عرض میں لکھیں گے تو غلطی ہیں تو ہوں گی نا یہ ہے اس کا خلاص اعتراض کے چواب سماعت فرمائے پہلی بات یہ سمجھیں کہ فضائل اعمال ایک کتاب نہیں فضائل اعمال چھے مختلف کتب کا اور رسائل کا مجموعہ ہے اور حضرت نے یہ چھے رسائل دس سال کی عمر میں مختلف اوقات میں لکھے ہیں پہلا رسالہ تیرہ سو اٹھالیس ہجری میں لکھیا فضائل قرآن اور آخری حکایات سابہ تیرہ سو اٹھاون ہجری میں لکھا ہے یہ ایک وقت میں مسلسل نہیں لکھے گئے محترز نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ کہ فضائل اعمال کتاب پوری حضرت شیخ نے کٹھی بیماری کی حالت میں لکھی ایسی بات نہیں اور ان کو غلط فیم یہاں سے ہوئی ہے کہ جب فضائل اعمال آپ کھولیں گے تو سب سے پہلا جو رسالہ ہے وہ حکایات سابہ ہے تو ان نے سمجھا چونکہ یہ پہلا ہے اس کے شروع میں لکھا ہے لہذا پوری کتاب حضرت نے اس حالت میں لکھی ہے یہ بالکل غلط فہمی ہے حضرت نے جو رسائل لکھی آپ ان کے سنوار ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک فضائل قرآن ذلحج تیرہ سو اٹھالیس ہجری نمبر دو فضائل رمضان رمضان تیرہ سو انچاس ہجری نمبر تین فضائل تبلیغ سفر تیرہ سو پچاس ہجری نمبر چار فضائل نماز محرم تیرہ سو اٹھاون ہجری نمبر پانچ فضائل ذکر شبوال تیرہ سو اٹھاون ہجری نمبر چھے حکایات صحابہ رضی اللہ شبوال تیرہ سو اٹھاون ہجری تو یہ چھے رسائل ہیں اور یہ بات حضرت نے صرف حکایات صحابہ کی شروع میں لکھی ہے جو کہ چھٹے نمبر کی کتاب ہے لیکن جب ان رسائل کو جمع کیا گیا تو حکایات صحابہ اول میں لگائی گئی تاکہ صحابہ کے واقعات پڑھنے پر عبادات کے اندر رغبت ہو اور محترز نے سمجھا کہ شاید پوری کتابی بیماری کے حالت میں لکھی ہے ایک غلط فہمی تھی ہوئی دوسری بات یہ ہے ایک ہوتا ہے دماغی کام نہ کرنا ایک ہوتا ہے دماغ کا خراب ہونا دو باتوں میں کتنا فرق ہے ایک یہ کہ دماغی کام نہ کرنا اور ایک ہے دماغ کا کام نہ کرنا حضرت نے لکھا ہے کہ ڈاکٹو نے منع کیا کہ میں دماغی کام نہ کروں اور موترے نے سمجھا کہ حضرت دیکھ رہے ہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا اب بتاؤ دماغی کام نہ کرنا اور دماغ کا کام نہ کرنا دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے میں اگر یہ کہوں کہ اعتراض کرنے والے کا دماغ کام نہیں کرتا تو شاید یہ میری بات بھی جانا ہو حضرت کا دماغ کام کرتا تھا لیکن ڈاکٹر دماغی کام سے منع کیا اور اعتراض کرنے والے کا یوں لگتا ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا اور بات سمجھنے کے اندر غلطی لگ گی بات اچھی طرح سمجھیں اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو کیونکہ طبیعت میں زوف تھا بیماری تھی تکلیف تھی تو ڈاکٹر منع کیا کہ آپ دماغی کام نہ کریں مثلہ ایک آدمی کے نظر میں کچھ کمزوری ہے کوئی بھوج آتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے دماغی کام نہ کریں اس سے نظر پر بھوج پڑے گا اس نظر پر بھوج پڑے گا کوئی اصابی کمزوری ہے کبھی دماغی کام نہ کریں اصاب مزید کمزور ہوں گے جیسے ہوتا ہے تو دماغ کا کام نہ کرنا اور ہے اور دماغی کام نہ کرنا اور ہے حضرت کا دماغ کام کرتا تھا لیکن ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے منع کیا اب دماغی کام کا معنی تحقیق دلائل مباسہ اور صرف صحابہ اکرام کی حکایات کو جمع کرنا تحقیقی کام تو تھا نہیں کوئی بڑا علمی کام نہیں تھا جس پر دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے فرمایا جب ڈاکٹروں دماغی کام سے منع کیا ہے تو میں حکایات صحابہ یہ لکھ لیتا ہوں آسان کام کر لیتے ہیں یہ فرمایا اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت کو جو بیماری تھی وہ بیماری کون سی تھی بیماری تھی کون سی دماغی بیماری تو تھی ہی نہیں بیماری کون سی تھی حضرت نے خود آبیتی میں اور کتب فضائر پشکالات ان کے جوابات میں اپنے دونوں کتب میں لکھا ہے دماغ تکلیف کون سی تھی حضرت رحمت اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ بیماری نقصیر کا مرض تھا نقصیر کا مرض تھا جس پر ڈاکٹر نے دماغی کام سے منع کیا تو کوئی دماغی بیماری تھی بھی نہیں تو حاصل کیا ہے پہلی بات کہ یہ جملہ نے دکھا ہے صرف حکایات اسحابہ میں جو آخری کتاب ہے پوری کتاب کتاب فضائل مال کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں نمبر دو حضرت کا دماغ کام کرتا تھا دماغی کام سے منع کیا اور مہتر سمجھا کہ دماغ کام نہیں کرتا تھا نمبر تین یہ جو بیماری تھی وہ دماغی نہیں تھی یہ بیماری بھی نقصیر کا مرض تھا تو یہ تو کوئی اتراز کی بات نہیں اس میں کیا اتراز ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ اتا فرمائے